انٹرمیڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹرمیڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں ہر شدہ پانچ سالہ معروضی پیپر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس آف اپلیکیشنز فار فرسٹ یئر کلاس سیلیکٹڈ فرام آل پنجاب ایڈوکیشنل بورڈ ٹین یئر پاسٹ اوڑ پیپرز رائٹ این اپلیکیشن ٹو دی پرنسپل آف یار کالیج فاردی چینج آف سبجیکٹ مضامین کی تبدیلی کے لیے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھنی ہے ایٹین ٹائم ریپیٹڈ ہے ٹو دی پرنسپل گورنمنٹ کالیج سٹی اے بی سی دی کا ٹی بڑا پرنسپل کا پی بڑا اور ال کے بعد کامر ڈالنا ہے پرنسپل کے سپیلنگ میں دھیان دینا ہے اکثر بچے پی ایل ای لکھ جاتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے حالکہ یہ سپیلنگ کوئیشن میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں بچے اس طرف دھیان نہیں دیتے اور ایک نمبر کھو بیٹھتے ہیں گورنمنٹ کا جی بڑا کالیج کا سی بڑا اے بی سی ہر الفہ بیٹ کے بعد فل سٹاپ ڈالنا ہے ریسپیکٹڈ سر ریسپیکٹڈ کا آر بڑا سر کا ایس بڑا اس کے بعد کامر ڈالنا ہے محترم جناب اس کا مطلب ہے ریسپیکٹڈ سر کا ریسپیکٹڈ سر کا ایس بڑا کالیج کا اچھا طالب ہوں میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا مستقبل میں مگر میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے میں ایم اے کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں کہ میں کمپیوٹر رکھ لوں بیالوجی کی بجائے اس مہربانی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں گا اس سے پہلے کامہ ہرگز نہیں ڈالنا بچے اکثر ولتی کرتے ہیں کامہ لکھ جاتے ہیں اور نمبر سے محروم ہو جاتے ہیں اوبیڈینٹلی کے بعد کامہ ڈالنے ہیں ایکس وائی زیڈ ہر الفہ بیٹ کے بعد فول سٹاپ ڈالنے ہیں ڈیٹ کا پیٹرن بھی یہی لکھنا ہے اسی جگہ پر لکھنا ہے اس طرف آکے نہیں لکھنا ڈیٹ کو یا یہاں کہیں ادھر ادھر نہیں لکھنا بلکہ اسی جگہ پر اس کو لکھنا ہے اسی پیٹرن کے ساتھ لکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان دو لائنوں کے درمیان والی جگہ بنے لکھتے ہوئے